سبیل الدموع عیسی بن مناسب رہے گا اتنی خدمت اپنے باپ کی کی ہوتی خدا کی قسم جنت میں چلی جاتی صحیح بتا رہا ہوں میں اچھا بن بھی نہیں کھاؤں گا میں پاٹھا کھاؤں گا چلو جی اس کے لئے پراتھا بناو اب یہ پراتھے کے ساتھ کیا کھانا ہے جیم لگا دو جیم کیوں لگایا یہ پراتھا کینسل ہو گیا ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے ممہ دوسرا بناؤ اب ممہ جا رہی ہے دوسرا بناؤ اخلاق ممہ نے اخلاق سننے میں اخلاق یہ ہے کہ بچہ اب وہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے بچے بھی سختی نہ کرو اس کی گروت نہیں ہو سکے گی سختی نہ کرو کہ ڈاکٹروں سے یو ٹی پہ بھی سنا موٹی ویٹ کرو موٹی ویٹ موٹی تم اپنا تو ویٹ کرو پہلے حقیقت ٹینشن سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے ٹینشن سے ویٹ بھی بڑھتا ہے نا تو تم اپنا پہلے ویٹ کرو پھر اس کو موٹی ویٹ کرنا تو وہ پھر کیا ہے وہ ڈاکٹروں کی سنی بھی ہوتی ہے یو ٹی پہ ایکچولی سختی سے بچوں کی یوں ہوتی ہے منٹل گروہ ہوتی نہیں تو وہ بچاری سمجھا رہی ہوتی ہے پھر وہ پراتے پہ جام لگاتی ہے یہ والا کینسل ہوگی ہے دوسرا پراتے ہوتی ہے پھر ایک بچے کا بھی نخرے پورے ہوئے اگر دو چار اور بھی ہے ہر ایک کی الگ بھائی جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیا کھلانا ہے بچے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے کیا کھانا ہے بچے پہ چھوڑ دیا زندگی تباہ ہو جائے گی اس کو زبان کے چسکے دیکھو بچپن میں جس چیز کا ٹیسٹ گین ہو گیا نا مرتے دم تک وہ کھاتا رہے گا اچھی چیزوں کی بچپن سے عادت ڈال دو الحمدللہ میں پیزا برگر کھا نہیں سکتا مجھے اچھے ہی نہیں لگتے ہماری والدہ نے میں کھانے نہیں دیئے برگر پیزے ابھی گھر میں میں بول کر آیا تھا شور میں والی سالن بنانا گھر والوں کو بول کر آیا تھا مجھے کھائی نہیں آتا ہے یہ پیزے برگر ہمارے سارے شدار کھا رہے ہیں ماشاءاللہ طبیعت سے گول گول بھی ہو رہے ہیں یوں 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 ہو گیا عجیب عجیب سے ہمیں والدہ نے کھانے نہیں دیا ابھی وہ آئے تھے نا یہ امریکہ سے میں نے ان کو چائے پلائی تو بسکٹ میں کیونکہ والدہ نے ہمیں دبو گئی کھاتے ہیں نا تو ابھی تک بھی ہم میں نے ان کو کہا میں تو بھائی دبو گئی کھاؤں گا چائے رشتہ ٹوٹے یہاں نہ ٹوٹے وہ ایک آدمی چلا گیا تھا نا رشتہ ٹوٹ گیا تھا سوسر نے دیکھ لیا ہے تو دبو دبو گئی کھا رہا ہے کہ کھانے کی تمیز نہیں ہے تو بھائی ہم تو دبو گئی کھاتے ہیں تو یہ نے کہا میں تو پراتھا دبو دبو گئی کھاتا ہوں چائے میں اس لئے کہ بچپن میں ماں نے جیسا سکھا دیا اور انسان پھر ویسے ہی کھاتا ہے تو ماں نے اگر پراتھوں کی عادت ڈال دی تو پراتھے کھا کے طاقتور ہو جاؤ گے ماں نے اگر بریڈ اور یہ سب پاپوں کی عادت ڈال دی نا یہ پراتھا خدا کی قسم حضم بھی نہیں کر سکتا یہ نہیں حضم کھا ہم تو اللہ کا شگر ہے صبح پتھان ہوتل کے دو دو پراتھے کھا لیتے ہیں حضم ہو جاتے ہیں وہ ہوتل والا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کا میدہ ہے ربڑے کیا ہے بھائی ہم نے کہا بچپن سے ماں نے ہمیں یہی کھلایا تو والدہ نے ہماری یہی کھلایا تو ہم کھا لیتے ہیں اللہ کا شگر حضم ہو جاتا ہے ہمارے لیکن کھا لیتے ہیں دو دو پراتھے کوئی اچھی عادت نہیں ہے پھر میں دوپیر کا نہیں کھاتا یہ ذہن میں رکھیں تو تو جو ہے تو سختی کیا بات چلی تھی یہاں کہاں سے آگئی یار کیا بات بات شروع کہاں سے ہوئی تھی ہاں تو ماں کو چاہیے تھوڑا زیادہ نہ بلا وجہ نہ کوٹا پیٹا کریں نہ باپ بلا وجہ کوٹے تو ہاں میں بتا رہا تھا اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے باپ کو خاص طور پر تربیت والا بنایا ہے تو اس میں غصہ بائی نیچر ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے بلا وجہ خامخام اٹھا اٹھا کے چیزیں پٹک رہا ہے یہ تو بچے گھر آتا ہی کہ اببہ آگئے ہمارے یہ غلط ہے بچوں کو جب باپ گھر میں آئے تو بچوں کو خوشی ہونی چاہیے خوشی ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کی سیٹنگ صحیح ہے اگر آپ کے گھر آنے سے بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب پھر آپ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں تو یہ ایک کرائیٹیریہ ہے سختی رکھیں مگر اتنی نہ ہو کہ جب گھر جائیں تو بچوں کو آپ کے آنے پر تکلیف ہو کہ جی وہ اب پتہ نہیں اببہ کیا کریں گے آگے